تو اسی دیکھ سکتے ہو کہ یہ انڈے دی سبجی ہے یہ انڈے شملہ پوری ایک دکان دار تو خرید دے گئی سی جڑے جین ہسپتال دے نیڑے ایک تھوڑا آگے جا کے ایک پروازی جڑا دکان دار ہے اس کو لو راتی ہے انڈے خرید دے گئی سی تو اسی دیکھ سکتے ہو کہ یہ انڈے اوبالن تو باس سبجی بنائی گئی سی تو اس دا حال تو اسی دیکھ سکتے ہو کہ کس طرح یہ انڈے انہا جور لگانا پہر ہے سنون جڑا اس دا وایٹ پارٹ ہے انہوں اتنا جور لگانا پہ رہا ہے تاں جا کے دبیا جا رہا ہے روڑ دے مانگو جڑا لگرہ ہے روڑ مانگو دبیا جا رہا ہے پیس کہ تو اسی دیکھ سکتے ہو بالکل کہ روڑ مانگو دبانا پہ رہا ہے تو اس سی دیکھ سکتے ہو کہ کہ اس طرح روڑ مانگو جو ہے اس دبایا جا رہا ہے تاں بھی یہ جو ہے تھلے ملسلہ دبیا نہیں جا رہا پھر دوبارہ تو اپنی اسی کنڈیشن دے بیچ آ جاندہ ہے اس طرح دے جو ہے لوکا دی سید دنال جو ہے کھلوار کتا جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ انڈے جڑے نے ملابٹی ہون یا نکلی ہون یہ تو اسی دیکھ رہے ہوگی یہ عبالن تو بات اے حالے اس انڈے آدھا تو اس تو پہلا بھی کچھ دن پہلا بھی اسی دکاندار تو جو ہے انڈے خرید دے گئی سی تات بھی اس طرح دے ہی انڈے اس پلو جتے گئی سی تاتا لگیا سی کہ شاید اے صحیح طرح دے بالے نہیں گئے لیکن اے تو اسی دیکھ سکتا ہے انڈے دبایا جا رہا ہے دبان تو بات انگوٹھا فیصل لیا ہے لیکن انڈے جڑے تا وائٹ پارٹ ہے اس طرح کوئی اثر ہوندہ نجا نہیں آ رہا تو نہ ہی کوئی سوا دے انڈیاں دے بیچ تو اس طرح دے جڑے انڈے کیونکہ بجارہ بیچ ہے لگاتار جکر آ رہا ہے کہ نکلی انڈے جڑے نے بجار دے بیچ بھیچے جا رہا ہے تو اس طرح دے انڈے یہ بھی ہو سکتے ہیں تو کھلوار جڑے کیتے ہیں لوکہ دینال لوکہ دینال کیتا جا رہا ہے گالبات کریں گے دکاندار دینال بھی جا کے کہ یہ انڈے کتھو خریدہ تھے کہ یہ انڈے جڑے نے یہ انڈے اصلی نے جا پھر نکلی نے پھلال تو اسی دیکھ سا دیو کہ اس طرح جو ہے یہ انڈے جڑے نے ربڑ مانگو دبان تو بعد بھی دبے نہیں جا رہا ہے پوری طرح نہ ہی انڈے بچے کوئی سوا دے یہ کرے نکلی یا ملاف کی انڈے نے تو جرور جو ہے اس دکاندار دے ہوتے اور جڑے جتو لائکے انڈا انہاں تے کاریوائی ہونی چاہیے دیے کچھ لوکا والو جو ہے آم لوکا دی سید دے نال جڑے کھلوارا کیتا جا رہا ہے جڑے انڈے دے تھوک ویپاری نے یا پھر کچھ دکاندار نے جڑے تھوڑے دے لالتے پیچھے ہی انہا والو جو ہے اس طرح دے انڈے بچے جا رہے ہیں جدو میں ایک کل انڈے لے کے آیا کار آکے انڈیاں نو با لیا گیا او با لانتے بعد جدو اس دی سبجی بنائی گئی تے تاں میرے سامنے جد آئے تے جدو میں کھان لگا تے دیکھا کہ یہ انڈے ایک روڑ مانگو بنے ہوئی سی نہ تے سبجی دا کوئی سواسی ہی انڈے لگ رہا سی کہ انڈے پائے گئے اور نہ ہی کوئی اس طرح دی گال سی کی انڈے دی سبجی بنائی گئی ہے جدو انہوں نپیا گیا انڈے نو دبان دے کوشش کتی کی تے اور روڑ دے مانگو جو ہے کھچیا بھی جا رہا سی تے دبان تو بات پھر اپنی پرانی کنڈیشن میں چاہ جاتا سی یعنی کی روڑ مانگو اور انڈا ہو گیا سی اس طرح دے انڈے جڑے نے شہر دے بیچ بے کرے ہیں پچھلے دنہ بھی ایک گال جڑی کے لگو دی آنا تو سامنے آئی سی پتہ لگی دی ساننوی کہ ایتھے پلاسٹک دے انڈے جڑے نے وہ بھی کسی تھوک جڑے بیپاری سی اس طرح دے انڈے جڑے نے شاید پھڑے گئے سی اس طرح دے انڈے جے کر لوگ کھان گئے تھے انڈے سے خراب ہونے جلولی ہے انڈے جو ہے پرشاہشن نے اس چیدہ خاص تھیار دینا چاہیدہ ہے کہ اس طرح دے انڈے جڑے نے وہ بجاجے بیچے کون لوگ بیچے رہے نے کیے انڈے نکلی نے یا پھر کافی پرانے انڈے نے جو خراب ہونے والے نے پرشاہشن نے دیکھنا چاہیدہ کیونکہ لگتا ہے لوگ کھلوار ہو رہا ہے کیونکہ کل یہ انڈے خریدے سی آج دکاندار کول گیا بھی تو دکاندار دا کہنا سی جنہ گلوہ سی انڈے خریدے نے انڈے سے شکایت کریں گے اس ویٹ میرا تو کل قصور نہیں قصور بالکل دکاندار دا بھی ہے جڑے انڈے دھوک بکرہتا نہیں جڑے انڈے سپلائی کرتے ہیں انہ دا بھی قصور ہے پرشاہشن نے سہت بھی پاگنوی جاگنا چاہیدہ کی اس طرح تھی جڑے انڈے مارکٹ بھی چاہ رہنے انہ تے روک لگائی جاوے اور جنہے لوگ اس طرح تھی انڈے بھی چرینے انہ دے خلاف کاروائی ہون چاہیدے میری تے ایش گو جاری سے پرشاہشن جو جاگے تھے اس تے جو ہے سکت کاروائی کریں